موسیقی 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 جو اس کے شوہر ہیں اس کا تو تعلق ہی کوئی نہیں لوگوں کے لائکس اور ڈس لائکس میں کیونکہ اس کی کوئی حیثیت نہیں اور اس کو کوئی جانتے بھی نہیں لوگ ہو تو اب جاننا شروع ہوئی ہیں نرگس کے نام آنے کے بعد اور میں سمجھ رہا ہوں کہ نرگس جو ہے وہ ہمارے معاشرے کا ایک جیتا جاکتا ثبوت ہے جہاں پہ ہر برائی جو ہے یا غلط بات جو ہے ہم وہ خواتین سے منصوب کر دیتے ہیں اور میں کئی سالوں سے اس بات کو پروپیگیٹ کر رہا ہوں کہ پاکستان میں اگر عورتوں کو عورتوں کے اوپر ظلم کرنے والوں کو عورتوں کے اوپر تشدد کرنے والے کو عورتوں کو قتل کرنے والوں کو ان کی بے غرمتی کرنے والوں کو اگر آپ گلی چو رہے کے بعد ٹانگنا شروع کر دیں یا دو کو آپ اونچے درخت سے ٹانگ دیں تو آئندہ کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ عورت کے پر ہاتھ اٹھائیں اور یہ میں آپ کو برملا بتاؤں کہ جو آدمی جو شخص کسی عورت کے پر ہاتھ اٹھاتا ہے کسی بھی وجہ سے ماں سوائے ایک وجہ کے وہ میں وجہ ایکسپلین کر دوں گا تو وہ نامرد ہے وہ مرد نہیں ہے میں اس کو مرد نہیں سمجھتا وہ ایک وجہ یہ ہے کہ کئی دفعہ کوئی ایک ایسی سیچویشن ہوتی ہے کہ جس میں ایک عورت ہسٹیریکل ہو گئی اور وہ خدا نہ خواستہ اپنے آپ کو نقصان پچانا کی کوشش کر رہی ہو تو اس میں شاید ڈاکٹرز کہتے ہوں کہ جی اس کو ایک شاک تیرپی کے طور پر ایک آپ نے لگا دیا تاکہ اس کا شاک آئے سے ختم ہو جائے اس کا وہ جو موڈ ہے وہ چینج ہو جائے لیکن اس کو مارنا اس کو پیٹھنا اس کو زدکوب کرنا پسٹولے رکھانا اپنی بیوی کو اس کے موہ کے اندر پسٹول ڈالنا یہ تو ویشی درندہ بھی نہیں کرے گا اس سے بھی آگئی کی بات ہے یہ ایک ایسا ہی شخص کرے گا جس کو پتا ہے کہ قانون میں اس کی کوئی پکڑ نہیں ہے اور اس ملک کا قانون ایسا ہی ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد جب کیس چلتا ہے تو ہم اس عورت کو بلیم کرنا شروع ہو جاتے ہیں ایک بڑا ہمارے سامنے جو علمی ہے وہ ہے اس ملک میں ابھی تک پچھلے کوئی پندرہ سالوں میں آٹھ ہزار بچیوں کے اوپر ان کے موہ کے اوپر تحضاب پھینکا گیا اور ان میں سے کسی ایک کو بھی سزا نہیں ہوئی ہے اور کسی ایک کو بھی پانشمنٹ نہیں ہوئی ہے بچہ بکہ کیپٹل پانشمنٹ ہونی چوئی ہے ان کے لیے اور مجھے نہیں پتا ہمارے ملک کا قانون کیا کہتا ہے لیکن مجرم تو کل عام دندراتے پر اور جب ایک بچی کو پتزا آپ کو پھینک دیتا ہے یا چولا پھٹنے کی باردات ہوتی ہے تو پندرہ دن مہینہ تو ہم اس کے ساتھ بڑا سوفٹ کورنر رکھتے ہیں اور پندرہ دن کے بعد ہم یہ کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ انہیں کچھ تکیتا ہونے جو ہے ہویا ایڈی معصوم تو نہیں تو ہم سڈنلی وہ جو ویکٹم ہے اسی کو ہم بلیم کرنا شروع ہو جاتے ہیں اجا نرگس کو ڈبل جیپڈی ہے یہاں نرگس کے ساتھ تو آپ سمجھیں دو دھاری نقصان ہیں ایک تو یہ کہ وہ اس معاشرے میں ایک عورت ہے جو سرگل کر رہی ہے اور اپنی اور اپنے بچوں کو اور اپنا گھر چلانے کی کوشش کر رہی ہیں عزت کے ساتھ اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا تعلق شو بیس سے ہے اب شو بیس کی جو خواتین ہے خاص طور پر وہ ہمارا بڑا ایزی ٹارگٹ ہوتی ہے ہم ان کو جو مرضی کہتے ہیں ہم ہر وہ عرکت کرتے ہیں جو وہ کر رہی ہیں یعنی ہم ان سے بہتر نہیں ہیں اور ہمیں ساروں کو وہی شوٹ ہیں لیکن یہ ہے کہ ہم ان کو ضرور بلیم کرتے ہیں اور ہماری دو نمبری آپ اس بات سے سوچ لیں کہ اشوریہ رائے اگر آجے گی اس ملک میں تو جتنی مرضی اس نے ویٹ پوٹون کر لیا جو مرضی کر لیا یہاں پہ ائرپورٹ کے اوپر پولیس روک نہیں سکے گی لوگوں کو جو اس کے استقبال کے لیے جائیں لیکن اگر کوئی اشوریہ رائے بننا چاہے اس معاشرے میں تو اس کو ہم پتر مار مار کے ماریں گے تو اے کرنا چاہنی ہے تو وہ کرنا چاہنی ہے یعنی جس ہی اس کو ہم اپریشیٹ کر رہے ہیں وہ اگر ہمارے گھر میں کوئی اٹھ کے گئے کہ میں یہی کام کرنا چاہتا ہوں تو ہم اس کو لانتان کر اور اس کے پر جو تشدد ہوا بیچاری کے پر وہ اتا بیمانہ ہے کہ اس کے پر میں کیا ایکسپلین کروں میں کیا بتاؤں جو آپ لوگوں نے اس کی تصویریں دیکھی ہیں یہ ویڈیوز دیکھی ہیں آپ کو کچھ اندازہ ہو جائے گا کہ کتنی بے دردی سے بے رہے مانہ طریقے سے ایک عورت کے پر تشدد ہوا اب اس عورت نے میں اس سے جب میری بات ہو رہی تھی تو آرما سے پہلے بھی میں بات کر رہا تھا کل نرگس سے یعنی کل جو میری بات ہوئی تو میں نے کہا اتنے سال ہو گئے ہیں نرگس ہماری بات نہیں ہوئی ملاقات نہیں ہوئی کبھی کہیں دیکھا نہیں تو اس نے مجھے جو اپنا روٹین بتایا کہ جو اس طرح سے وہ اس نے اللہ کی طرف رجوع کیا عمرہ کرنے کے بعد اور اس کو اللہ نے ایک روشنی دکھائی ہے اور وہ پابند سومسالات ہے وہ قرآن کا اپنا پڑھائی کر رہی ہے وہ اس کا ترجمہ پڑھ رہی ہے تو مجھے اس میں کوئی حرانی نہیں ہوئی کیونکہ اللہ تعالی جس کو مرضی جب مرضی اپنی طرف راگب کر لے یہ تو اللہ کی دین ہے اسلام تو اور قرآن تو نور ہے نا وہ کسی کے سینے میں اتر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو اور جب تک اللہ نہ چاہیے میرا ماننا ہے ہو سکتا آپ اس سے اختلاف کرتے ہوں اور جب کوئی شخص یہ آپ کو بتائے کہ میں یہ کر رہا ہوں تو آپ اس کو شک کی نگاہ سے دیکھیں گے تو آپ برے بنیں گے کیونکہ وہ اللہ اور اس کے درمیان کا مسئلہ ہے مجھے اور آپ کو تو حق نہیں ہے کہ ہم اس کے پر انگلی اٹھائیں اس بات سے کہ پتنی دکھاوے کہا ہے یا کیا ہے انڈریس اور انٹل کوئی ریزن ہمیں نظر آئے تو اس نے جب مجھے بتایا تو بڑی مجھے خوشی بھی ہوئی اور یہ جہاں تک رہ گیا تیسری عورت کا معاملہ تو یہ میں آپ کو بتاؤں میں خود ایک مرد ہوں اور میں آپ کو برملہ ایک بات کہہ رہا ہوں یہ جو عورتیں ہیں نا یہ حص ان کو اللہ نے دیوی ہے اور یہ بڑی تیز حص ہوتی ہے وہ چاہے میں ہوں چاہے کوئی اور ہو ہمارے گھر والی کو فوراں پتا چل جاتا ہے اگر ہم کسی کی طرف دیکھیں دیکھنا میں بات کر رہا ہوں کچھ اور کرنے کی بات ہی نہیں کر رہا اور غلط طریقے سے ان کو پتا چل جاتا ہے یہ اللہ نے ایک حص دیوی ہے عورتوں کو اور جس کا ہر مر جو ہے جس کا کسی عورت سے گہرہ تعلق ہے شادی شدہ ہے یہی بنا دوائیز وہ آپ کو بتا سکتا ہے کہ برملہ یہ بات ہے اور پھر کئی دفعہ اتنی اپریلٹ ہو جاتی ہیں باتیں کہ وہ کھل کر سامنے آ جاتی ہیں اس کے بعد جب میں نے اس عورت کہا وہ مریم کی والدہ کہا میں نے وی لاغ پورا تو نہیں سنا میں نے چند منٹ نہیں سنا تو میں کیا لعظ استعمال کروں ان کے لئے امین اگر میں ان کو کو کوئی گرہ والا لفظ استعمال کروں تو وہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے خواتین کے لئے ایسے الفاظ استعمال کریں لیکن انہوں نے اپنی حزت اور اپنی وقت اور نیچے کی ہے اس طرح کے الزامات لگا کے اس طرح کی باتیں کر کے اور افتاب اقبال کے پر مجھے اپنا مجھے یہ خیال آیا ہے کہ اس بجارے کو کھام کھامے اس پوری کانٹروورسی میں وہ ڈریک ہو کے نہیں ہونا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ what next اب نرگس کے اوپر بڑا پریشر ہے اس کو لوگوں نے ملنا ملانا شروع کر دیا ہے اس کے اپنے جاننے والوں نہیں اور وہ شخص مافیا مانگ رہا ہے یہ کر رہا ہے اور دوسری رہو اس کے بچے ہے سپیشل اس کا بیٹا جو کینیڈا میں کنیڈین سیٹیسن ہے اور اس کی بیٹی اصل میں یہ سارا واقعہ اس سکت منظریاں پیا ہے جب اس کے بیٹے نے کنیڈین ہائی کمیشن کو متعدد ای میلز کی اور ان کو ریپورٹ کیا اور پھر اپنے مامو کو کہا اور مامو نے آکے ف ای آر کٹائی پولیس آئی گھر میں پہلی باری تو انہوں نے دیکھا یہ تو مارا پیٹی بھائی ہے یہ تو پولیس کیسے چھویا تو اس کو بغیر گرفتار کیے چلے گئے اب جب پہنا پرویس بٹ سے ملاقات کوئی نرگس کی اور اس کے بعد جو ہے پولیس جو ہے وہ اس نے پرچے پرچے کاٹنے شروع کیے لیکن ابھی بھی انہوں نے وہ پرچے نہیں کاٹے جو ان کو کاٹے چاہیے کیونکہ یہ بقاعدہ اٹیمٹ ٹو مرڈر ہے جب آپ کسی کے موں میں پسٹول رکھتے ہیں اور آپ کیا آ رہے ہیں کہ میں فائر کرنے لگا ہوں یہ کرنے لگا ہوں تو یہ اٹیمٹ ٹو مرڈر ہے اور یہ پہلی بار ہی نہیں ہوا میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ ان کی ریلیشنشپ میں بہت زیادہ دفع ہو چکا اصل میں اس آدمی کو ہے جو ایک ہی لانت اور وہ چلاتا ہے بھو اور اس میں وہ ہار گیا کافی پیسہ تو اب نرگس نے اپنی زندگی میں کمائی تو کی ہے اور اس نے اپنے فن کے تھو اپنے آرٹ کے تھو اس نے پیسہ تو کمائیا تو اب یہ جو لوگ اس کے قریب ہوتے ہیں وہ بیسکلی اسے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں کیا تو ہم شو بیز میں انہوں ہو جائیں گے یا ہم اس کے ذریعے پیسہ کمالیں گے یا تو مجبور ہے یہ تو ہم دے گئے ہمیں اب اسی طرح وہ جب جوہ میں کافی پیسے ہار گیا تو نرگس کے ایک پروپٹی کو وہ بیشنا چاہ رہا تھا تو اس نے جب اس کے پر سٹینڈ لیا تو یہ ساری لڑائی شروع ہوگا دیت میں وہ خاتون بھی ہیں اور وہ خاتون جو ہے وہ مریم بی بی وہ پیرل ان کا ذکر اس پوری سٹوری میں چل رہا ہے کہ ایک طرف اس کے وہ دورے ڈال رہا ہے ادھر اور اس طرف دوسری طرف اس سے وہ پیسے ڈمانڈ کر رہا ہے مار مار کے تو اس بار اس نے سٹینڈ لیا اس نے کہا کہ میری بچوں کا میری اولاد کا حق ہے میری چیزوں کا اجھے اتنے سال سے نرگس نے ایک سیلون بنایا ہے ایک بیوٹی پالر ہے جس کو چلا رہی ہے بالکل ایک لیجٹمیٹ کام ہے اپنا محنت طلب کام ہے اور ایسا کام ہے جس میں انسان کو روز محنت کرنی پڑتی ہے آپ کسی دن کسی بھی دن سالون کے اندر کوتائی نہیں کر سکتے تو اتنا اٹھ ریکوائز والیور اٹینشن اب یہ جو ہے گھر کی مار پیٹ شروع ہو گئی بہت جب ہماری اگر فرض کریں اگر ہمارے خاندان کی کوئی عورت ہو یا کوئی اچھی گھر کی عورت ہو اور اس کے گھر والوں کو پتا چلے تو وہ پہلے ہی دن آکے اگلے کو سبق سے کہا دیں کہ تری ہمت کیسے ہوئی شروع بیس کی جو خواتین ہوتی ہیں اور جو اپنی لائف کو چینج کر رہی ہوتی ہیں اور جو اس میں ان کو بڑا ایفرٹ کرنا پڑتا ہے اپنی ذات کی نفی کر تو ان کو بہت چیزوں کی شخص جو ہے وہ اپنے وی لارڈز میں یا ریپورٹس میں نرگس کی گزشتہ شادیوں کا ذکر کر رہے کہ جی فلاں سے شادی ہوئی فلاں سے ہوئی یہ ہوا وہ ہوا تو جب عصہ کے ذکر ہو رہے ہوتے ہیں اور جو ہوتی ہے وہ چھپ کر کے مار کھاتی رہتی ہے وہ کہتی ہے لوگ کہیں گے کہ یہی بری ہے تو اس وجہ سے کسی ایک ساتھ چل نہیں سکتی ساری بندے اس کے ساتھ مارتے ہیں ساری بندے اس کو یعنی نشانے پر رکھتے ہیں ایسا ہی ہوتا ہے کیونکہ ہمارے ملک میں ہمارے معاشرے میں مرد کو ایک لائسنس ہے اور مرد کو وہ ایک خوفناک لائسنس ملاوے ہے کہ تم ظلم کرو عورت پر تم ستم کرو اس کے اوپر تم اس کے حق نہ تو اس کو تم اس کو جتنا مرضی مارو ذکوب کرو سوسائیٹی یہی کہے گی اس عورت کو کتنی نہیں گزارا کر ان جیسا یہ ٹھیک ہو جائے گا دو بچے وہ جانتے وڑا ہوئیں گے اور ان کے دفعے ٹھیک ہو جائے گا وہ نہیں ٹھیک ہوتا کہ جو پاگل ہے اور جس کو ہاتھ کھل گیا جس کا وہ نہیں ٹھیک ہوتا اس کے ٹھیک ہونے کہ وہی ایک طریقہ ہے جو میں آپ کو بہلے بتا چکا ہوں کہ اس کو ٹان دیں آپ دو کو ٹانگیں گے عورتوں کے پر ہاتھ اٹھانے والے کو درختوں سے اور لٹکی رہنے جا ان کی لاشیں وہاں بیس لوگوں کہ چیل کوے گد آکے ان کا گوشت نوچے اور جو ہے جانور کتے گلی کے جو ان کی ہڈیاں کھائیں اس کے بعد کوئی کوئی مائیکل لال کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھائے کوئی کسی کو ریپ نہیں کرے گا اور کوئی کسی بچے کے ساتھ چائل مولیسٹیشن نہیں کرے جو ہمارے معاشرے میں کھلی آم ہوتا ہے ہم لوگ آکے بند کر لیں اسے یہی نور مقدم کا ہوا یہی اور بچیوں کا ہوا اس کے بعد کہ آج تک ان کے قاتل جو ہیں وہ دندناتے پھر اور جو کانسپرسی کی جنہوں نے اس قتل کی یا اس کو قتل کو چھپانے کی ختم کرنے کی اس کے ماں باپوں یا دوسرے لوگوں وہ نہ صرف بیلوں پہ رہا ہیں بلکہ لائف اس یوزیل چل رہی ہے اینڈ میں وکٹم کون ہے وہ عورت اب نرگز کا جو کیس ہے کیونکہ نہ صرف یہ خود آئی پروفائل ہے بہت بڑی سٹار ہے بہت بڑا نام ہے پاکسن شو بیس کا اور قابل اترام نام ہے اور اس کے بعد یہ ہے کہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ کنیڈین نیشنل ہے اور کنیڈین سیوزن ہے تب کنیڈین آئی کمیشن جو ہے وہ ایکٹیف ہو چکا ہے اس معاملے میں تو اب دیکھنا ہی ہے کہ اس بچی کو اس عورت کو انصاف ملتا ہے کہ نہیں مل تو اگر اس کو انصاف اب نہ ملا تو اس ملک میں کسی عورت کو انصاف نہیں ملے گا کبھی بھی نہیں ملے گا اور اگر آپ آپ اور ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں ایک عورت کے لیے کہ یار یہ عورت ہے یہ شو بس کی ہمارے سے کیا لینا دینا تو پھر یاد رکھئے گا یہ خدا نہ خواستہ آپ کے گھروں تک یہ چیز ہے کوئی بچے گا نہیں اس میں سے اور جہاں تک میرا تعلق میں ایک فورور کلیگ ہونے کی ایسے تھے کیونکہ پہلے ہماری کلیگ تھی ٹیلویجن بھی کرتی تھی اپنا شو بھی کرتی تھی میں اس کے شو میں بھی گیا ہوں ہمیں تو کھڑا ہونا پڑے گا اس کے لیے اور ہمیں اس کی انصاف کے لیے اس کے لیے انصاف کی آواز کو بلند کرنا پڑے گا لیکن ہر وہ شخص جو اس وقت ایک زخمی ایک مجبور ایک بلبلاتی وی ایک تڑپتی وی عورت کی روح کے اوپر اپنا ویلوٹ بیچنے کی کوشش کر رہا ہے جو اس کے اوپر پیسے کمانے کی کوشش کر رہا ہے اس پر لانت ہے ہزار بار اس پر اور سمجھ کہ ہر چیز خبر نہیں ہوتی ہے یا ہر خبر کو سنسنیخے اس طریقے سے نہیں دیا جاتا انصاف کے بھی تقاضے ہیں آج نرکس جو ہے ایک بیٹی ایک بہن ایک ماں وہ بلبلاری ہے وہ رو رہی ہے اس معاشرے سے اس معاشرے کے حکمرانوں سے اپنے لیے انصاف آج ہم نے اس معاشرے نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے انصاف دینا ہے یا انصاف کی راہ میں ہم نے کھڑے ہونا ہے اور اس کو سسک سسک کے مرنے دینا ہے کیونکہ آج اگر یہاں پہ آگے نہ گئی بات تو مجھے یقین ہے کہ یہ جو اس کا شوہر ہے اور اس کے لوگ ہیں یہ تو ویسی آپ سمجھیں کہ پولیس مقابلوں کے لیے مشہور ہیں انلاؤفل پولیس مقابلوں کے لیے تو میں آج آپ کو آن ائر کہہ رہا ہوں کہ نرگس کی جان اس وقت میں نے تو کہل نرگس کو بھی ایڈوائز کی کہ تم تھوڑے ایسی گلی کم از کم کینیڈا چلی جاؤ لیکن وہ کہتی میں کو غلط کیتا ہے نہیں کیا غلط ہم لوگ غلط ہیں ابھی میں اس کو کیسے سمجھاؤ کہ ہم کتنے بے حص ہو اس معاشرے میں یا عورتوں کے پر ظلم جو ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا یہ جانوروں میں بھی نہیں آسا ہو مجھے اپنی رائے سے ضرور آگا انڈر نیکس اللہ حافظ